بسم اللہ الرحمن الرحیم ڑیر سٹوڈنٹس اسلام علیکم بسم اللہ فیزکس یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج کا ہمارا ٹاپک ہے موشنل ایم ایف موشنل ایم ایف کیا ہے ہم اس کو ڈیفائن اس طرح کرتے ہیں دیا ایم ایف انڈیوش بائی most of a conductor ایک راسای مگنیٹک فلڈ اس کارل موشنل ایم ایف ایسی ایم ایف جسی جو کسی کنڈکٹر کو magnetic field کے اندر move کروانے کی وجہ سے پیدا ہو اس کو motional EMF کہتے ہیں میں ایک دعا پھر repeat کرتا ہوں the EMF induced by the motion of a conductor across magnetic field is called motional EMF کسی conductor کو یہ تارگ ایک ٹکڑا ہے اس کو magnetic field کے اندر move کروانے کی وجہ سے اس میں جو emf induced ہوگی پیدا ہوگی اس کو motional EMF کہیں گے اور اگرہ فرض کریں دو conducting rewards ہیں پیرلل ہیں جیسا کہ یہ دکھایا ہے ایک کنڈیکٹنگ راڈ یہ ہے جس کے اوپر میں یہاں پر کرسر جلا رہا ہوں اور دوسرا کنڈیکٹنگ راڈ یہ ہے اب ان دونوں راڈز کے اوپر ہم نے ایک تیسرے راڈ کو ایسے رکھا ہے کہ وہ ان دو راڈز کے اوپر سلائیڈ کر سکتا ہے اور یہ مگنیٹک فیلڈ جو ہے مگنیٹ کے ذریعے سے اس طرح سے پروائیڈ کی گئی ہے کہ اس کی ڈائریکشن انورڈ ہے یہ کروس ہے ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ مگنیٹک فیلڈ انورڈ ہے اور یہ جو کروس لگائے گئے ہیں ان کا درمیانی فاصلہ چونکہ سیم ہے تو یہ اس بات کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو مگنیٹک فیلڈ ہے وہ یونی فارم ہے اس کنڈیکٹر کی لینڈ یہ جو سلائیڈ ہم کروا رہے ہیں اس کنڈیکٹر کی لینڈ ہے وہ L کے برابر ہے اور افیکٹیو لینڈ جو مگنیٹک فیلڈ کے اندر ہے اور ہم اس کے ساتھ جیسے ہی اس کنڈیکٹر کو اس طرح موف کروائیں گے تو رائٹ ہینڈ رول کی وجہ سے اس کنڈیکٹر کے اندر جتنے بھی چارجز پڑے ہیں پوزیٹیو چارجز وہ سارے کے سارے وہ بھی ادھر موف کریں گے جب یہ کنڈیکٹر اس رائٹ سائیڈ پہ موف کرے گا تو اس میں جتنے بھی چارجز پڑے ہیں وہ بھی رائٹ سائیڈ پہ موف کریں گے اب ان پوزیٹیو چارجز کی velocity right side پہ ہے یہ اس طرح ہے magnetic field جو ہے وہ اس طرح ہے یہ انگلیاں magnetic field کو represent کر رہی ہیں کیونکہ invert to the page ہے اور یہ جو palm ہے اس کے perpendicular outward perpendicular force لگے گی تو ان charges کے اوپر یہ جو charges ہیں ان charges کے اوپر جو force ہے وہ upward لگے گی اس force کو ہم یہاں پر show کر لیتے ہیں magnetic force ہے اور وہ force اس side پہ لگے گی یہاں پر میں show کر دیتا ہوں یہ magnetic force اس direction میں لگے گی اس force کو ہم کہہ رہے ہیں FB magnetic force عموماً FB بھی کہہ دیتے ہیں یہ FB magnetic force ہے جو ان charges کے اوپر لگے گی upward اب اس کا result کیا ہوگا کہ یہ سارے charges یہاں پر اکٹے ہونا شروع ہو جائیں گے positive charges اس جگہ پر positive charges کی تعداد بڑھ جائے گی تو B point پہ positive charges کی تعداد زیادہ ہو جائے گی concentration زیادہ ہو جائے گی اور جو A point ہے یہاں پر اس side پہ positive charges کی تعداد جائے وہ کم ہو جائے گی تو اس وجہ سے اس B point پہ جو potential ہے جسے ہم VB کہہ رہے ہیں وہ potential higher ہو جائے گا کیونکہ جہاں پر charge زیادہ ہوتا ہے وہاں پر potential بھی زیادہ ہوتا ہے یہ آپ نے 12 chapter میں پڑھا تھا تو یہ VB higher potential پہ جلا جائے گا اور اس point پہ جو potential ہے اس potential کو ہم VA کہہ رہے ہیں وہ کم ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر charges کی تعداد کم ہو جائے گی تو potential بھی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا اور یہ جو potential difference ہے وہ EMF کے برابر ہوگا وہ potential difference کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں E equals to یہ EMF کو represent کر رہا ہے EMF equals to یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں VB higher potential VB minus lower potential VA یہ اتنا slow لکھنے کی وجہ paint پہ آپ کو بتا ہے کہ mouse کے ذریعے سے لکھا جا سکتا ہے تو یہ میں laptop پہ لکھ رہا ہوں mouse بھی نہیں ہے تو just یہ fingers کو slide کروا کے لکھنا ہے اس لئے بہت slow slow لکھا جا رہا ہے خیر E برابر ہے VB minus VA تو ان دونوں sides پہ EMF جو پیدا ہوئی وہ E ہے یہ EMF کیوں پیدا ہوئی کیونکہ ہم نے اس conducting rod کو magnetic field کے اندر move کروایا اب چونکہ یہ conducting rod outer circuit کے ساتھ connect ہے تو یہاں پر outer circuit میں current flow کرنا شروع ہو جائے گا nd clockwise اگر یہ conducting rails یہاں پر نہ ہوتیں just اس conducting rod کو ہم move کرواتے تو EMF تو پیدا ہو جاتی لیکن current اس وقت تک flow نہیں کرتا جس وقت تک circuit close نہ ہو جس طرح ایک cell آپ market سے خریدتے ہیں wall clock کے لئے تو اس میں potential تو ہوتا ہے EMF تو ہوتی ہے 1.5 volt کا potential یا EMF اس کی ہوتی ہے لیکن current نہیں flow کر رہا ہوتا current تب flow کرتا ہے جب اس کو آپ کسی چیز کے اندر connect کرتے ہیں کسی close circuit میں connect کرتے ہیں تو جیسے ہی اس conducting rod کو ہم نے چونکہ یہاں پر connect کیا ہوا ہے ان rods کے ساتھ تو یہ circuit پورا یہ دیکھیں یہاں پر close ہے تو اس وجہ سے یہاں پر outer circuit میں current flow کرنا شروع کر دے گا اور گلوانیمیٹر جو ہے وہ deflection شو کرنا شروع کر دے گا اور ساتھ میں کل ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ جب بھی کسی loop کے اندر یہ ایک loop بن رہی ہے جب بھی کسی loop کے اندر جو ہے وہ EMF magnetic field change ہوتی ہے magnetic flux change ہوتا ہے اس کی تعداد change ہوتی ہے تو اس کے اندر EMF induce ہو رہتی ہے current بھی induce ہو رہتا ہے تو خیر اب یہاں پر یہ ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ یہ positive charges کی concentration بی پوائنٹ کے اوپر بڑھ گئی اور جو اے پوائنٹ ہے اس کے اوپر کم ہو گئی اب positive charges کے اوپر یہ لگنے والی magnetic force کی direction ایک دفعہ میں پھر repeat کر رہا ہوں positive charges کی velocity اس طرف ہے وہ تو اوپر move کر رہے ہیں وہ اس force کی وجہ سے move کر رہے ہیں لیکن جب ہم نے mechanical یہ rod ایسے تھا اس rod کو ہم نے ایسے slide کروایا mechanical یہ جو rod ہے اس کو rightward کون move کروا رہا ہے ہم خود اس کو پکڑ کے rightward move کروا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ positive charges بھی ادھر rightward move کر رہے ہیں تو جب بھی کوئی charge magnetic field کے اندر move کرتا ہے تو magnetic field اس کے اوپر force لگاتی ہے تو یہاں پر magnetic field نے اس charge کے اوپر جاہے وہ force لگائی ہے جو upward لگ رہی ہے velocity charge کی اس طرف rod کے move کرنے کی وجہ سے magnetic field inward تو force upward لگ رہی ہے اب یہ جو upward force لگ رہی ہے اس کی وجہ سے یہ جو charges یہاں پر ہیں اس پورے rod کے اندر وہ سارے کے سارے upward move کر جائیں گے اب اس force کی value کو میں نے یہاں پر الہیدہ سے شو کیا تو یہ force برابر کس کے f b equals to q v cross b ہے اب اگر اس کو ہاتھ سے لکھیں گے تو یہاں پر bold نہیں کریں گے اوپر vector کے sign لگا دیں گے v کے اوپر b b کے اوپر b v cross b کو expand گیا تو v b sin theta آ گیا یہاں پر v اور b کے درمین angle 90 degrees کا بن رہا ہے کیسے 90 degrees کا angle بن رہا ہے دیکھیں charges کی velocity کی direction یہ ہے یہ charges کی velocity کی direction ہے velocity اس طرف ہے magnetic field inward ہے یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ یہ magnetic field اگر ادھر ہے velocity اس سائیڈ پہ ہے دونوں کی درمین بننے والا angle کتنا بنے گا 90 degrees کا بنے گا تو اس لئے ہم یہاں پر اس کو 90 degrees سے show کر رہے ہیں یا آپ اس کو میں دو مارکر سے show کرتا ہوں آپ ایسے show کر لیں یہ blue color کا جو مارکر ہے یہ magnetic field کو represent کر رہا ہے اور یہ black color کا مارکر charges کی velocity کو represent کر رہا ہے ان دونوں کے درمین بننے والا angle 90 degrees ہے تو وہ ہی ہم نے یہاں پر لکھ دیا یہ 90 degrees sine theta theta is the angle between velocity v and magnetic field v جو کہ 90 degrees ہے تو ہم نے theta کی جگہ پر 90 degree لکھا یہاں پر جب 90 put کریں گے sine 90 کے اوپر 1 ہوتا ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے sine 90 کے اوپر 1 ہوتا ہے اس لئے fb ویسے ہی لکھ دیا equality ویسے ہی لکھی یہ qv اور b لکھ دیا sine 90 کی value چکے 1 ہو چکے ہے one کو qvb کے ساتھ multiply کریں گے تو qvb ہی بچ جائے گا ہمارے پاس آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم نے کہا کہ یہ جو charges ہیں چونکہ ان کی concentration یہاں پر اب وہ کہہ رہا magnetic force کی direction کی طرف ہے a سے کس طرف ہے b کی طرف لیکن electric force کی direction b سے a کی طرف ہے کیوں کیونکہ یہ positive charges ہیں ان کی مقدار زیادہ ہے اور یہ والے positive charges ان کی concentration ان کی تعداد کم ہے تو جو net force لگے گی electric force وہ downward لگے گی یہ والے positive charge ان charges کو فرص کنیس charge کو ہم discuss کر رہے ہیں تو اس کو repel کریں گے اور وہ repulsion کی force downward لگے گی اس طرف اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ کیا یہ والے repel نہیں کریں گے یہ بھی repel کریں گے لیکن ان کی repulsion زیادہ strong ہے کیونکہ یہاں پر charges زیادہ ہیں تو ان کی لگنے والی force downward زیادہ ہے اس کے مقابلے میں تو اس لئے net electric force ہے وہ downward ہی لگے گی تو اب electric force کو ہم یہاں پر لکھ لیتے ہیں fe سے repulsion کریں گے electric force fe ایک point ایسا آئے گا کہ یہ fb اور fe دونوں آپ اس میں برابر ہو جائیں گے تو اس کو ہم equilibrium کی condition کہتے ہیں تو fe ویسے اس کا formula ہوتا ہے qe کے برابر ہوتا ہے electric force qe کے برابر ہوتی ہے آپ نے یہ 12 chapter میں پڑا تھا f force کو represent کر رہا ہے اس کی base میں جو e لکھا ہے وہ electric کو represent کر رہا ہے q charge کو اور e electric field کو تو fe برابر ہے qe کے یہ e کے ساتھ یہاں پر not سے بھی ہم نے اس کو show کیا تو fe is equal to qe not electric field کو e not سے represent کیا تو at equilibrium یہاں پر ہم لکھ لیں گے کہ equilibrium کے اوپر جا ہے ایک لئے Raw ایک لئے بری Bang پڑھا تھا کہ اگر اپورڈ فورسز ڈاؤن وڈ فورسز کے برابر ہو جائیں یا رائٹ وڈ فورسز لیفٹ وڈ فورسز کے برابر ہو جائیں نیٹ فورس زیرو ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بوڈی ایکلیبری میں ہے تو یہ چارج ہے وہ ایکلیبری میں ہوگا جسے ہم ڈسکس کر رہے ہیں ف ای ایکلس ٹو ف بی ف ای کی ویلیو کیا ہے یہ لکھی ہو یہ کیو ای وہ یہاں پر لکھ دی اس جگہ پر ہم نے کیو ای لکھ دیا ف بی کی جگہ پر ہم نے ویلیو لکھ دی کیو وی بی یہ والا کیو جو ہے یہ کیو کیو سے کٹ گیا یہ کیو اس کیو سے کینسل ہو گیا جب یہ کیو کیو سے کینسل ہو گیا تو ای نوٹ برابر آ گیا وی بی کے پھر ہم نے الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ کا ایک ٹاپک بڑھا تھا تو نیگیٹیف آف دہ الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ ایکلس ٹو الیکٹرک فیل انٹینسٹی تو ای نوٹ کو ہم نے لکھا مائنس ڈیل وی اوور یہاں پر ہم وہاں پر ٹوالف چپٹر میں ہم نے پڑھا تھا ڈیل آر ای برابر ہوتا ہے مائنس ڈیل وی اوور ڈیل آر لیکن یہاں پر ہم نے لیندھ کو کس کے برابر لکھ دیا ڈیل آر کے برابر لکھ دیا ہم نے کہا ال برابر ہے ڈیل آر کے اس لیے یہ الیکٹرک پوٹینشل گریڈینٹ کی کا فارمولا بن گیا ای نوٹ ایکوز ٹو مائنس ڈیل وی اوور ڈیل آر کی جگہ پر ال لکھ دیا اب یہ ال ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا تھا ای نوٹ کے ساتھ جا کر ملٹیپلائی ہو جائے گا نیگٹیف کو بھی ادھر شفٹ کر دیا تو ڈیل وی ہمارے پاس بچ گیا وہ برابر آ جائے گا یہ ای نوٹ اور یہ ال اس کے ساتھ آ کر ملٹیپلائی ہو گیا اور یہ نیگٹیف بھی ادھر آ گیا تو بنا مائنس ال ای نوٹ یہ ال ادھر آ گیا ایک ساتھ ملٹیپلائی ہوا تو مائنس ال ای نوٹ نیگٹیف بھی ادھر شفٹ ہو گیا اگلے سٹیپ میں ہم نے اس ای نوٹ کی ویلیو بٹ کر دی ای نوٹ کی ویلیو ہمیں بتا ہے ہم اوپر لکھ چکے ہیں ای نوٹ کی ویلیو کیا ہے یہ ہم نے لکھی ہے ای نوٹ کی ویلیو ہے وی بی تو ہم نے یہاں پر لکھ دی وی بی ترتیب دے کر ہم اس کو لکھیں گے تو ڈیل وی ایکوالس ٹو مائنس ال وی بی مائنس ال وی بی یا وی بی ال بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ جو ڈیل وی ہے اس کو ہم نے ایم ایف بھی کہا ہم نے کہا یہ جو پٹینشل ڈیفرنس ہے یہ کیا ہے ایم ایف ہے یہ ادھر میں نے یہاں پر شو بھی کیا ہے یہاں پر ہم نے لکھا تھا کہ یہ پٹینشل ڈیفرنس جو اس راڈ کے اندر کریئٹ ہوا ای برابر ہے اس کو آپ ڈیل وی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ چینج ان پٹینشل ہے تو یہ ڈیل وی ہمارے پاس جو پٹینشل ڈیفرنس ہے وی بی مائنس وی اے کے برابر بھی ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پر اس ڈیل وی کی جگہ پر ساتھ میں اس کے ای بھی لکھ دیا یہ دیکھیں اس ڈیل وی کے ساتھ ہم نے کہا کہ وہ اے کے برابر بھی ہے تو ایم ایم ایف برابر آگیا ڈیل وی کے اور یہ برابر آگیا مائنس ایل وی بی کے ایل اس کنڈکٹنگ راڈ کی لیندھ ہے جس کو ہم موف کروا رہے ہیں وی اس راڈ کی ویلیسٹی ہے اور اس کے اندر جتنے بھی چارجز ہیں وہ بھی اسی ویلاسٹی سے موف کر رہے ہیں اور بھی ایکسٹرنل مگنیٹک فیلڈ ہے تو یہ وی جو ہے وہ راڈ کی ویلاسٹی ہے تو اب آگے وہ لکھ رہا ہے کہ اسی فامولے کو ہم ایسے بھی لکھ سکتے ہیں یعنی ترتیب سے اگر ہم لکھیں تو ہم یہ بھی لکھ سکتے ہیں مائنس وی اور ساتھ میں بی اور یہ ال بھی لکھ سکتے ہیں مائنس وی بھی ال اور ساتھ میں اگر ہم ثیٹا کو بھی سائن ثیٹا کو بھی انکلوڈ کریں تو یہ فامولا بن جائے گا مائنس وی بھی ال سائن ثیٹا اب آپ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ سائن ثیٹا کہاں سے آگیا مائنس وی بھی ال تو سمجھ آ رہا ہے کہ اس کو ری ارنج کر لیا لیکن یہ سائن ثیٹا کیسے آگیا ہم نے ثیٹا پٹ کیا تھا ہم نے یہ جو کیلکولیشنز لئی ہیں اس میں ثیٹا ہم نے 90 ڈگریز پٹ کیا تھا یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے ثیٹا کی ویلیو 90 ڈگری لکھی تھی اور سائن 90 پر 1 ہو گیا تھا اس وجہ سے ہم نے یہاں پر جسٹ کیو وی بھی لکھا اگر ہم اس کو آپ نے نہیں کرنا آپ نے اسی پیٹرن پر لکھنا ہے جس پیٹرن پر بک نے سمجھایا لیکن میں سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں کہ اگر ہم یہاں پر یہ سائن ثیٹا رہنے دیں تو سائن ثیٹا ہیدھر ہمارے پاس رہ جائے گا یہ سائن ثیٹا ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا اور اس کے ساتھ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں اسی سائن ثیٹا کو اسی سائن ثیٹا کو ہم یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اس دگاہ پر بھی اس کو ہم ادھر لکھ سکتے ہیں یہاں پر اور اسی سائن ثیٹا کو جب یہ یہاں پر وی بھی سائن ثیٹا ہے تو ادھر نیچے بھی آ جائے گا ہم یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں اور یہی سائن ثیٹا اگر ہم ثیٹا کی ویلیو نائن ٹی نہ بھٹ کریں تو یہ سائن ثیٹا چلتا رہے گا یہ سائن ثیٹا ادھر ہم نے لکھا e l e نوٹ e نوٹ کی ویلیو ہم نے کیا لکھی تھی وی بی وی بھی سائن دیٹا تو یہاں پر بھی سائن دیٹا آ جائے گا اس جگہ پر بھی آ جائے گا اور اس کے ساتھ یہی سائن دیٹا ساتھ میں ادھر ہمارے پاس یہاں پر بھی آ جائے گا ہم اس کو یہاں پر بھی لے آئیں گے اس کو ہم ادھر بھی لکھ دیں گے تو یہاں پر بھی آ گیا میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر دیتا ہوں یہ میں کیا بتا رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ ہم نے دیٹا کی ویلیو نائن ڈی بٹ کی تھی سائن نائن ڈی پر ون ہو جاتا ہے اس لئے ہم نے یہ سائن دیٹا نہیں لکھا تھا جسٹ یہاں پر آ گیا تھا کیو وی بی تو ہم نے کہا الیکٹرک فورس لگ رہی کیو وی دونوں فورسز ایکلی بریم میں ایک دوسرے کے برابر ہو جاتی ہیں تو الیکٹرک فورس کی جگہ پر کیو وی لکھا مگنیٹک فورس کی جگہ پر کیو وی بی لکھا تو ہم نے یہاں پر ای نائن ڈ کی ویلیو وی بی نکالے تھے لیکن اگر ہم دیٹا کی ویلیو نائن ڈی پٹ نہ کریں جنرل فارم میں دیٹا کو ساتھ ہی چلائیں تو سائن دیٹا یہاں پر بھی آ جائے گا پھر کیو وی بی کے ساتھ بھی سائن دیٹا آ جائے گا ادھر بھی آ جائے گا اور یہ سارا اس کے ساتھ ادھر بھی آ جائے گا تو بہرحال آپ نے یہ سائن دیٹا ساتھ میں نہیں چلا آنا آپ نے اسی پیٹرن پر اس کو لکھنا ہے جس پیٹرن پر بک نے ایکسپلین کیا ہے لیکن اینڈ میں آپ جنرل فارم میں اس کا یہاں پر تھٹا ضرور لکھ سکتے ہیں کہ یہ مائنس وی بی ل سائن دیٹا ہے یہاں پر یہ بات یاد رکھے گا یہ جو theta ہے وہ angle ہے V اور B کے درمیان یہ L اور B کے درمیان angle نہیں ہے یہ V اور B کے درمیان ہے یہ L اور B کے درمیان theta اس وقت ہوتا ہے جب ہم force کا formula ہم یہ لکھ رہے ہوتے ہیں F equals to I L B sine theta یہ جو formula آپ نے بڑھا تھا F equals to یہ ایک formula آپ نے بڑھا تھا I پھر ساتھ میں L پھر B اور ساتھ میں یہ آپ نے بڑھا تھا sine اور ساتھ میں theta بھی بڑھا تھا تو اس میں آپ اس کو جوہ ساتھ میں لکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر آپ نہیں لکھ سکتے ہیں یہاں پر angle کس کس کے درمیان ہے یہ جو theta ہے یہ angle ہے یہ L کے درمیان اور دوسرا B کے درمیان یہ والا جو theta ہے لیکن یہاں پر یہ جو theta ہے اس میں آپ نے confuse نہیں ہونا یہ L اور B کے درمیان نہیں ہے یہ کس کس کے درمیان ہے یہ velocity V اور magnetic field B کے درمیان ہے تو یہ آپ نے confuse جوہے وہ ذہن میں رکھنی ہے یہ نہ ہو کہ اس کو کنفیون کو دور کرنا ہے وہاں برنی چلانا ساتھ میں اچھا اب ساتھ میں وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہم اس کو راڈ کو اس طرح موف کرواتے ہیں تو یہ فورسز تو دونے ایکول ہیں ایک دوسرے کو کینسل کر دیں گی اور کینسل کرنے کی وجہ سے یہاں پر ایکلیبریم قائم ہو جائے گی اور اس میں کرنٹ تو فلو کرتا رہے گا لیکن وہ یونی فارم کرنٹ ہوگا لیکن جیسے ہم راڈ کو تھوڑا انکریزنگ ویلاؤسٹی سے فارڈ کو فردر موف کرواتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہاں پر پوزیٹیو چارجز ہیں ان کی تعداد کم ہونا شروع ہو جاتی کیونکہ یہ ادھر سے فلو کرنا شروع کر دیتے ہیں جب یہ پوزیٹیو چارجز ادھر سے ادھر فلو کرنا شروع کر دیں گے تو ان کی کنسنٹریشن یہاں پر کم ہو جائے گی تو مگنیٹک فورس جو ہے وہ تو اتنی رہے گی ایک چارج کے اوپر لگنے والی لیکن الیکٹرک فورس ہے وہ کم ہو جائے گی کیونکہ جب یہ چارجز کم ہوں گے یہاں پر تو ان کی ریپلشن بھی آنے والے نئی چارجز کے اوپر کم ہو جائے گی جس کی وجہ سے مگنیٹک فورس ڈومینٹ کر جائے گی الیکٹرک فورس ہے وہ اس کے اوپر اور یہ چارجز انٹی کلاک ویس ہے وہ فلو کرنا شروع کر دیں گے تو یہی بات آپ کی ٹیکس بک میں لکھی ہے ہم اس پراغراف کو ریٹ بھی کر لیتے ہیں وہ کہہ رہا ہے تو یہاں پر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ہے پوزیٹیو چارجز اس پاتھ کو فالو کرتے ہیں دیکھیں ا ب سی ڈ ا یعنی اس پاتھ کو انٹی کلاک ویس ہے پاتھ کو جائے وہ فالو کرتے ہیں اور کرنٹ اس طرح سے فلو کرنا شروع کر دیتا ہے انڈیو سی ایم ایف کی وجہ سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ چارجز یہاں سے شفٹ کرتے ہیں یہ والے چارجز یہاں سے شفٹ کرتے ہیں تو پوزیٹیو چارجز کم ہو جاتے ہیں جب پوزیٹیو چارجز کم ہوتے ہیں تو اس کے اندر الیکٹر فیڈ انٹینسٹی ای جو ہے وہ ڈیکریز کر جاتی ہے الیکٹر فورس بھی ڈیکریز کر جائے گی لیکن یہ جو مگنیٹک فورس ہے یہ اس وقت تک کونسٹنٹ رہے گی جب ہم اس روڈ کو کونسٹنٹ ویلاسٹی سے موف کرواتے رہیں گے تو یہ نہیں آپ کہہ لیں کہ مگنیٹک فورس الیکٹر فورس سے بڑھ جائے گی تو پھر اس کے ساتھ hence the equilibrium is distributed in the favor of مگنیٹک فورس چنانچہ جو ایکلی بیریم ہے وہ distribute ہو جائے گی مگنیٹک فورس کی فیور میں کیونکہ مگنیٹک فورس بڑھ جائے گی اور الیکٹر فورس کم ہو جائے گی thus as the charges reach the end A of the conductor due to the current flow they are carried to the top end B by the conductor of the conductor by the unbalanced magnetic یہاں پر فورس لکھیں گے field نہیں آئے گا کیونکہ field تو uniform ہی ہے and the current continues to flow تو وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی یہ charges B end سے move کر کے یہاں پر A end پہ آئیں گے تو یہاں پر اس A end سے اس کو B end تک کون لے کے جائے گا یہ unbalanced magnetic force لے کے جائے گی اور magnetic force دوبارہ ان کو A سے B پر لے کے جائے گی پھر وہاں سے دوبارہ یہ ending clock wish flow کر کے ادھر آئیں گے تو جب تک ہم اس rod کو move کرواتے رہیں گے magnetic force لگتی رہے گی اور یہ charges ending clock wish flow کرتے رہیں گے یہاں پر unbalanced magnetic force کی اس نے بات کی ہے تو unbalanced magnetic force کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ جب یہ magnetic force shift کر جاتے ہیں تو charges کے shift کرنے پر یہاں پر electric field کم ہو جاتی ہے اور electric force FE بھی کم ہو جاتی ہے تو FB جائے وہ اس FE کے مقابلے میں زیادہ ہو جاتی ہے اس لئے ہم FB کو unbalanced force کہہ رہے ہیں اور وہ charges کو ایسے move کروائے گی یہ path A سے B کی طرف لے کے جائے گی پھر ادھر outer circuit میں ending clock wish وہ move کروائے گی ایک student نے یہ question کیا کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو یہاں پر یہ جو ساری calculation ہم نے جو کی ہے وہ ہم نے کی FE equals to FB کے اوپر اور یہ بھی ہم نے سارا EMF کا formula بھی minus VBL sin theta اس وقت لیا جب electric force magnetic force کے برابر ہے لیکن end میں اگر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ charges جو ہے انٹی clockwise تب flow کریں گے جب جو ہے وہ راڈ کو move کرواتے رہے اور magnetic force بڑھ جائے گی electric force تو اس کی ورہ سے تو پھر یہ calculation یا یہ formula کہاں تک valid ہوگا تو اس کا انصر یہ ہے کہ جب کوئی body uniform velocity سے move کر رہی ہوتی ہے تو جتنی اس کے اوپر forward force لگ رہی ہوتی ہے backward بھی کتنی لگ رہی ہوتی ہے اتنی لگ رہی ہوتی ہے تو اس وقت uniform velocity سے جب کسی body پر کوئی force نہیں لگتی تو uniform velocity سے move کرتی رہتی ہے اگر کر رہی ہو یا rest میں ہوتی ہے تو rest میں رہتی ہے تو یہاں لمحے جہاں equilibrium جہاں وہ compromise ہوگی otherwise اب تک steady current circuit کے اندر flow کرے گا اس وقت تک ہم اس کو یہ ہی لیں گے fe برابر ہے fe تو یعنی یہ equation یہ formula جہاں ہمارے لئے valid ہوگا تو یہ formula ہم نے constant current کے لئے ہی جہاں drive کیا ہے تو اس کو دیکھ لیں negative sign اس کا یہ show کرتا ہے کہ پیدا ہونے والی EMF اس factor کو oppose کرتی ہے جو فیکٹر اس کو کیا کر رہا ہے پیدا کر رہا negative sign یہ show کر رہا ہے کہ جو EMF پیدا ہو رہی ہے وہ rod کو move کرنے سے روک رہی ہے یہ کل کا لیکچر ہے اس کے اندر detail سے lens لام پڑھیں گے انشاء اللہ تو اس میں یہ detail سے آئے گا اب آپ صرف یہ ذہن میں رکھیں کہ negative sign just show کر رہے کہ پیدا ہونے EMF جو rod جس سلائیڈ کروار رہے ہے اس کو move کروانے سے روک رہی ہے تو چلی تھوڑا کتنا ہو گیا یہ 24 منٹ کافی لینٹ ہو گیا یہ فارمولا آپ نے پڑھا ہو ہے اس کو ہم ادھر لے جاتے ہوں اب اس فارمولے کے تحت جب کرنٹ ادھر فلو کرے گا اس ڈائریکشن میں جب کرنٹ اس ڈائریکشن میں فلو کرے گا سورے یہ جی جب کرنٹ اس ڈائریکشن میں فلو کرے گا تو کرنٹ کے اس ڈائریکشن میں فلو کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر ایک فورس لگے گی اس کنڈکٹر کے اوپر اس کو ہم کہتے ہیں f equal to il cross b اس فورس کی ڈائریکشن فائنڈ کرنے کا فامولا یہ ہے کہ اپنا right hand کا جو تھم ہے وہ کرنٹ کی ڈائریکشن میں جیسے کرنٹ اپورڈ ہے فنگرز مگنیٹک فیل کی ڈائریکشن میں تو فورس لگے گی اس ڈائریکشن میں یہ جس ڈائریکشن میں میں مارکر کو پر نیگیٹیو کا سائن ہے تو سٹوڈنٹ آج کے لئے اتنے کافی ہے آپ لوگ اس کو دیکھ لیں گے باگی مزید ہم انشاءاللہ پھر کل آگے پڑھیں گے